ہائے آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ویب ڈیزائننگ کے لیے آپ نے ایک کون سا سائز لینا ہے اپنی سکرین ریزولوشن کون سی رکھنی ہے وہ آج ہم ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ ویب کے سائز ہی لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کلک کریں آپ تو آپ کو نظر آرہا ہے ویب نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی سائز جو کہ سب سے بڑا سائز ہے لارڈ سائز ہے یہ سائز کس طرح سے ہے یہ ریزولوشن کے ساب سے ہے کہ آپ نے کس سکرین کے اوپر اپنی ویب کو دیکھنا ہے بڑی سکرین پہ دیکھنا ہے تو نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی ہے پھر میڈیم سائز ہے اس کے بعد جو ویب کا سمال سائز ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے سائزیز ہیں ویب کے تو جس بھی سکرین کے لیے آپ ڈیزائن کرنا جائیں وہ اب یہاں سے سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی سائز ہے تو پھر آپ کسٹم میں جا سکتے ہیں تو میں نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی لیتا ہوں سب سے اوپر والا سائز جو سب سے بڑا سائز ہے یہ سائزز کس طرح سے ہے آپ کی سکرین کی ریزولوشن کے ساب سے یہ سائزز ہیں یہ نائنٹی ٹونٹی ٹین ایٹی سائز ہے ویب کا سب سے بڑا سائز تو اگر ہم بات کریں ایک اس میں کونسپٹ ہے ریسپونسیو ڈیزائن کا پہلے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ریسپونسیو ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کونٹینٹ تو وہ ہی ہے ایک ہی ہے اور ڈیزائن بھی آپ کا ایک ہی ہے جو آپ نے ایک بار ہی ڈیزائن کر کے رکھ لیا ہوا ہے url اس کا سیم ہے html css کے اگر بات کریں وہ بھی سیم آپ نے لکھی ہوئی ہے لیکن جب وہ سکرین پہ جائے گا ڈیفرنٹ سکرینز کے اوپر جیسا کہ ڈیکس ٹاپ پہ لیپ ٹاپ پہ ٹیبلیٹ پہ موبائل پہ LCD پہ تو کونٹینٹ وہ ہی رہے گا csh html وہ ہی رہے گی اس کی لیکن وہ خود کو ایڈجیسٹ کر لے گا اسی سائز کے اوپر اپنا کونٹینٹ ایڈجیسٹ کر لے گا آپ کا کونٹینٹ خراب نہیں ہوگا خود کو ایڈجیسٹ کرتا جائے گا سکرین ریزولیشن کے ساتھ سے تو یہ تھوڑا سا ریسپونسیو کا کونسپٹ ہے اگر ہم html css پہ گئے تو وہاں ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے بورٹسٹرپ کا ہے ایک کہ اس میں کیسے گریڈ سسٹم کام کرتا ہے کولمز ڈویلو ہوتے ہیں روز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ادھر کا کورس کا پارٹ ہے ابھی ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے تو یہ ویب کا بڑا سائز ہے تو اگر بات کریں اس کے سٹیٹ کی کہ لکھا ہوا ٹاپ ٹین موسٹ کامل سکرین ریزولیشنز سکرین ریزولیشنز جو ٹاپ ٹین ہیں وہ لکھے ہوئی ہیں نمبر ون ہے یہ یوزرز ہیں دوزار بیس کے کہ کتنے لوگوں نے نائنٹی ٹوینٹی اور ٹین ایٹی سائز یوز کیا ہے یہ سٹیٹ لکھے ہوئے بسکلی اور جو میڈیم سائز ہے وہ کتنے لوگوں نے یوز کیا ہے کتنے پرسنڈ نے جو اس کا چھوٹا سائز تھا وہ کتنے پرسنڈ نے یوز کیا ہے اور اسی طرح سائز ہی لکھے ہوئے ڈیفرنٹ ریزولیشن کے ساتھ سے سٹیٹ لکھے ہوئے اس کے تو ہم نائنٹی ٹوینٹی اور ٹین ایٹی ہم نے سلیکٹ کیا ہوئے سب سے زیادہ یوز ہونے والا سائز ہے جو بڑی ریزولیشن والا سائز ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس اس کا اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا باقی جو جیسے فرسٹ کلاس میں ہم نے کیا تھا اس کا آرٹ بورٹ کی سیٹنگ اس کا گریڈ سسٹم اس کی لے اوٹ وہ آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنی ہے وہ ہم کیکلی دیکھ لیتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ نے فرسٹ کلاس میں کیا ہوا سارا تو فرسٹ کلاس کا لنک وہ بھی ڈسکریپشن میں میں ڈال دوں گا ساتھ ادھر سے آپ ہیلپ لے سکیں ویب کا لارٹ سائز یہاں سے ڈبل کلک کریں وہی والا آپ کا کینویس ہے آٹ بورٹ ہے یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر نیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ بھی اس کے اوپر آ جائیں یہاں پر ڈبل کلک کر لیں یہ وہی چیز ہے جو ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں پھر یہاں پر رائٹ سائٹ پہ آ جائیں آپ رائٹ سائٹ پہ آپ یہاں پہ دیکھیں جو ٹرانس فارم کی اپشنز ہیں نائنٹی ٹوئنٹی ٹین ایٹی یہ کیا چیز ہے جو آپ نے سائز رکھا ہوا اپنے کینویس کا آٹ بورٹ کا یہ وہی والی چیز ہے پھر اس کی اورینٹیشن آپ نے پورٹریٹ رکھنی ہے لینڈسکیپ رکھنی ہے اگر اس سائٹ پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ورٹیکل تو یہ اپشن ہے اگر آپ ادھر ہوریزنٹل رکھنا چاہ رہے ہیں لینڈسکیپ تو یہ سیکنڈ اپشن آپ کلک کریں گے یہ وہی والی چیز ہے ریسپونسیو ری سائز جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کا کنٹینٹ وہی رہے گا ایک بار آپ نے ڈیزائن کر لیا لیکن جب سکرین کا سائز چینج ہوگا یہی ڈیزائن آپ ٹیپ پہ اپن کریں موبائل پہ اپن کریں بڑی سکرین پہ تو آپ کا کنٹینٹ خراب نہ ہو آپ کا ڈیزائن خراب نہ ہو بلکہ کہ وہ خود کو ایڈجسٹ کرتا جائے اپنے سائز کے حساب سے تو یہ وہی والی چیز ہے جب ہم کنٹینٹ ڈال لیں گے یہاں پہ تب اس کو ڈیٹیل میں ڈیکسس کریں گے پھر سکرولنگ ورٹی کر رکھنی ہے یا ہوریزنٹل رکھنی ہے نن کوئی بھی نہیں رکھنی ہے پھر سکرولنگ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پھر نیچے آجائیں اپیرنس میں اس میں آپ نے کوئی کلر فیل کرنا ہے تو یہاں سے آپ فیل کر سکتے ہیں جو سا بھی فیل کرنا چا رہے ہیں وائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھائیڈی فیالٹ ہے وہ وائٹ ہے تو ابھی وائٹ ہی کر دیتے ہیں کوئی بھائیڈ سے پک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ آئیڈ راپر ٹول یوز کر سکتے ہیں یہ نیچے آگیا گریڈ سسٹم جو سب سے امپورٹنٹ ہے گریڈ سسٹم میں کیا ہوگا یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کی لے اوٹ کونسی رکھنی ہے آپ نے لے اوٹ کیسے سیٹ کرنی ہے گریڈ کے اندر دو ٹائپس ہوتی ہیں لے اوٹ اور سکیر یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا فرسٹ لیٹر کے اندر تو آج اس کو ڈیٹیل میں زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے گریڈ ہے اس کے اندر لے اوٹ اور سکیر آپ کو مر رہا ہے پھر یہاں سے کولم آگئے ہیں آپ کے پاس ٹویلو کولم یہ بوست ہے آپ ایک کونسیپٹ ہے رسپونسیو ڈیزائن کے لیے اس کے اندر کولمز روز ان میں ورکنگ ہوتی ہے ساری کی ساری آپ کی روز میں اور کولمز میں ٹویلو کولم ہیں پھر ٹری ٹری میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں فور فور میں ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں بڑا کولم لینا چاہ رہے ہیں چھوٹا لینا چاہ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ٹویلو کولم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی ٹویلو کولم ہے کہ آپ اگر کولم کے حساب سے جانا چاہ رہے ہیں ڈیویجن کر کے ڈیو کے حساب سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کولم سیلیکٹ کرتے جائیں گے اور ان کے اوپر کام کرنا جیسے فرس 3 کولم میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ میرا کونٹینٹ ہی در آ جائے گا نیکس 3 کولم میں آئے گا نیکس 3 میں آئے گا تو آپ اس طرح سے ڈویجن کرتے جائیں گے کس کی ویب پیج اس کی ویب کونٹینٹ کی تو وہ سٹرکچر سارا کیا ہے وہ ہم دیزائنی میں دیکھ لیں گے فیلال آپ کو یہاں پر 12 کولم نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کو آپ کم کرنا چاہیں زیادہ کرنا چاہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ رہیں گے یہاں پہ مطلب آپ کے سینٹر میں ہیں تو سینٹر میں ہی رہیں گے مارجن یہاں سے آپ کو لیپٹ اور رائٹ مارجن نظر آ رہا ہے یہ ویسے کا ویسے یہ جس میں نمبر چین کر رہا ہوں یہاں سے 12 ڈریکٹلی بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں اوکے یہ پھر یہاں سے کلر اس کا چینج کرنا ٹرانسپرینسی کنٹرول کرنی ہے یہ بھی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں پھر نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے گٹا ویڈھ کولم ویڈھ اور اس کے مارجن یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہوا بڑی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس تو یوز ڈیفالٹ کرنا ہے میک ڈیفالٹ میک ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو سیٹنگ کی ہے تو اس کو نیکس بھی کہیں یوز کرنا آپ نے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے یہاں تک ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ جو ویپ کے پیجیز ہیں ان کی جو لینٹھ ہے وہ ٹین ایٹی تو نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ ان کی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ انکریز کر سکتے ہیں آپ کا کنٹینٹ یہاں تک آ گیا باقی اگر آپ کا پیج سائز بڑا کرنا چاہ رہے ہیں کنٹینٹ زیادہ ہے تو آپ جسٹ یہاں سے اس کو نیچے ایسے کر دیں گے اوکے جی پھر یہاں سے اس سے بھی زیادہ کنٹینٹ ہے تو اس کو پکڑ کے اور نیچے کر دیں گے پھر اسی طرح ایسے آپ کرتے جائیں گے نیچے تو آپ کا پیج جو ہے یا لینڈنگ پیج جو آپ ڈیزائن کریں کچھ بھی ڈیزائن کریں وہ آپ اس کی جو لینٹھ ہے جس کو آپ ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہوتی جائے گی یہاں پہ آ رہے ہیں آپ تو دیکھیں ہائٹ جو ہے دیکھیں کتنی ہو چکی ہے پہلے ٹین ایٹی تھی ابھی تھری زیرو سکس سیون ہو چکی ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ پیج کا آپ لے اوٹ کیسے ایڈجسٹ کریں آپ کو کنٹینٹ زیادہ ہوتا جائے گا اسی طرح آپ جو اپنا پیج کا سائز ہے وہ بھی زیادہ کرتے جائیں گے اس کی ہائٹ زیادہ کرتے جائیں گے پیج کی اوکے یہ یہاں پہ آ چکا ہے یہ لائن کس لی ہے کیوں یوز ہو رہی ہے یہ نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جب یہاں پہ کنٹینٹ ہم ڈالیں گے کوئی نہ کوئی تو ریسپونسیو باقی سارا کچھ ہو گئے یہاں سے تو آپ کو ویب کے سائز کی جو لے اوٹ کے سائز کی ویب لے اوٹ کے سائز کی انڈسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی اگر کسی کو کوئی کنفیوجن ہو تو وہ کومنٹ میں بتا سکتا ہے میں دوبارہ کلیئر کر دوں گا ملتے ہیں نیکس کلاس میں بائی ملتے ہیں